یہ پاکستان کا پہلا فور ویلر لوڈر ہے سب سے پہلے ہائی لوگئر اس کے ساتھ ریڈیٹر لگائے گیا ہے جو عام بڑی گاڑیوں میں لگتا ہے بریک میں یہ گاڑیوں کی طرح دیگئی ہیں یہ اس کا بیک گئر ہے یہ اس کے فرنٹ گئر ہے اور یہ اس کی ہینڈ بریک ہے کہ آپ نے روکنا چاہے تو آپ اس کو ہینڈ بریک کے ساتھ روک سکتے ہیں اس کی خاصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو چار ویل لگے ہوئے ہیں عام طور پر چار ویل گاڑیوں کو آتے ہیں لوڈر میں تھری ویل آتے تھے جس میں لوگوں کے بڑا خطرہ ہوتا رکھے کہیں گرنا چاہے میں جو سسٹم لگایا گیا ہے وہ تمام لگایا گیا جو جیپوں میں لگایا جاتا ہے رات میں سفر کرنا چاہے تو بہت ہیوی لائٹے دی گئی ہیں رات میں ایزیو کے سفر کر سکتے ہیں اور پھر میں اگر آپ اس کو یلو لائٹے کرنا چاہے تو آپ یلو بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں جتنا مضبوط جنگلہ لگایا گیا ہے وزن اس میں آپ سو من بھی ڈالیں گے تو اس کی باڈی کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا لینی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار طور پیلر رکھا آتا ہے فیسے رکھے کے ہیں مزے گاڑی کے ہیں یہ بہت اچھا ہے جسے آپ پہاڑوں میں چلا سکتے ہیں اس پہ آپ چار تن بزل لوڈ اتابتے ہیں عام لوڈر کے مطابلے میں کہیں زیادہ طاقتوار یہ رکھا ہے ہمارے ساتھ اتاب خان بھائی موجود ہیں جو اس کا مکمل ریویو دیں گے بھائی سے جانتے ہیں پاکستان علیہ السلام علیکم سلام علیکم سلام سر کیا دوم چاری ہوئی ہے مارکیٹ میں سر یوں سمجھے سہراؤں کا بچھا آگیا ہے اس کو ہم کینگ کہہ سکتے ہیں بچھا رکھا کا بچھا کہہ سکتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے لوڈر اس سے ہم آویلیبل ہے یہ پاکستان کا پہلا فور ویلر لوڈر ہے اس سے پہلے آپ نے گاڑییں دو رکھیوں کی فور ویل میں لگل لوڈر آج تک پہلی دفعہ پاکستان کے اندر روڈ پرنس کمپنی اس کو متعارف کرا رہی ہے یہ روڈ پرنس کمپنی کا اے ٹی بی موڈل جس کو ہم آف روڈ موڈل بھی کہہ سکتے ہیں آف روڈ موڈل ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو چار ویل لگے ہوئے ہیں عام طور پر چار ویل گاڑیوں کو آتے ہیں لوڈروں میں 3 بھی لاتے تھے جس میں لوگوں کو بڑا خطرہ ہوتا رکھے کہیں گر نہ جائے کہیں اُلٹ نہ جائے ان بیلنس نہ ہو جائے تو اس میں بالکل انہوں نے اکے کر دی ہے اب اس میں کسی قسم کا آپ کو ایشو نہیں آتا اس کے علاوہ دوسرا اس میں سسٹم آپ دیکھیں گے آپ اس میں لوڈ کا کام کرنا چاہیں لوڈ کا کام کریں آپ اس میں کوئی پیچے سواریوں بٹھانا چاہیں اس کے ریسیڈ کا کام کریں تو آپ کر سکتے ہیں ہمیں بلوڈستان اور خاص طور پر جو کاغان ناران سے بہت فور آ رہے ہیں کیونکہ اس میں جو سسٹم لگایا گیا ہے وہ تمام لگایا گیا جو جیپوں میں لگایا جاتا ہے جیسے کہ مثال آپ کو دیتا ہوں سب سے پہلے ہائی لوگئر ہم جب جاتے ہیں کاغان ناران جاتے ہیں ہم اپنی کرولا گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں آگے جیپ میں بیٹھتے ہیں اب جیپ میں کوئی الگ چیز نہیں ہوتی وہی چار بھی لگتے ہیں نمبر دو اس میں ہائی لوگئر فور میں فور جیپ اس کو کہتے ہیں وہ لگا ہوتا ہے تو فور میں فور گئر لگا گیا آپ کسی بھی چڑھائی پہ اس کو لے کے جانا چاہیں تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو لے کے جا سکتے ہیں بارج بغیرہ ہو دھو بغیرہ ہو تو آپ دیکھیں گے اس میں آٹو وائپر لگایا گیا ہے آپ اس کو ہاتھ سے ساف کرنے کی ضرور نہیں ہے آپ آٹو وائپر کے دن اس کو ساف کر سکتے ہیں اس کے بعد چاروں انڈکٹر یہ بات کریں تو آپ چاروں انڈکٹر بھی آن کر سکتے ہیں لائٹ رات کے لئے خاصوں پر دیکھیں گے آپ رات پر سفر کرنا چاہے تو بہت ہیوی لائٹے دی گئی ہیں ایزیو کے سفر کر سکتے ہیں اور پھرس میں اگر آپ اس پر یلو لائٹے کرنا چاہے تو آپ یلو بھی اس پر استعمال کر سکتے ہیں حامدر پر لوگوں کو ہوتا ہے کہ کہیں یہ بہت ہلکا نہ ہو کہیں لگے تو اس کو مسئلہ نہ ہو اتنی مہنگی چیز ہے تو اس کو فرنٹ میں دیکھ رہے کہ جتنا مضبوط جنگلہ لگایا گیا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ کسی چیز پر ہٹ کرے یا کوئی چیز اس کو ہٹ کرے تو اس کا کچھ نہیں جاتا اس کا کیا ہو وہ اللہ جانے اس کی ایوریس بیادرہ ہے ایوریس کی بات کریں اس میں ایک لیٹر میں یہ ویسے کمپنی جو کلیم کر رہی ہے وہ بیس بائس کر رہی ہے جو مارکٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں تو تقریبا اس کو چودہ سے فانولہ ایزی اوڈ کرنا چاہیے ٹائروں کی بات کریں تو اس کو پچیس کے ٹائر لگائے گئے ہیں ٹیکٹر ٹائر کی طرح پچیس کے ٹائر ہیں اس کے لیے اس میں شوق دیکھیں گے بڑے ہیوی شوق لگائے گئے جو گاڑیوں کو لگتے ہیں اس میں ہم تو ایک لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم جب ہم دور کا سفر کرنا چاہے چڑھائی آجے اس میں گاڑی کرم نہ ہو جائے کوئی ایشو نہ آئے تو اس کے لیے بڑا بڑا سسٹم لگائے گئے ہیں آپ دیکھیں گے کیمرہ میں دکھا سکے تو اس کے ساتھ ریڈیٹر لگائے گیا ہے جو عام بڑی گاڑیوں میں لگتا ہے کہ آپ پانی اس میں ڈالیں پانی کی ٹینکی دیکھی ہے پانی ڈالیں اس میں جیسے ہم گاڑیوں کو بونٹ کھول دیں ہم پانی ڈال دیں اس میں تو وہ ریڈیٹر کو تھنڈا رکھتا ہے اور وہ ریڈیٹر آگے انجن کو تھنڈا رکھتا ہے انجن کی طرف رہتے ہیں تو دو سو سیزی کا روڈ پینس کے انجن ہیں پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کوئی چیز لانچ کریں اس کے پارس نہ ملے تو روڈ پینس کمپنی دو ہزار فندرہ سے دو سو سیزی انجن منا رہی ہے جس کا پارس پاکستان کے کونے کونے میں موجود ہیں اگر پارس تراب ہوتے ہیں تو اسانی کا مل جائیں ایزی ہو کہ پاکستان کے ہر شہر دس بریک ہیں دونوں دس بریک دی گئی ہیں مکمل ڈس بریک ریب جو ہے ٹائر جو ہے وہ اس کی پریشر بریک دی گئی ہیں بریک دی گئی ہے گاڑیوں کی طرح دی گئی ہیں ہے بھی گاڑیوں والا سسٹم اس کے علاوہ اس کا سپیڈو میٹر کی بات کریں آپ اس کو جیسے آن کرتے ہیں آپ کو الگ یہ دیگیٹل سپیڈو میٹر ملتا ہے آپ کو جس میں آپ کو کون سے گیر میں گاڑی چاہ رہی ہیں کتنی چل چکی ہے انڈکیٹر بغیرہ دکھا رہے ہوتی ہیں کمپل ڈیٹیل آپ اس میں شو ہو رہی ہوتی ہے اب بات کریں ڈرائیور سیٹ کی تو ڈرائیور سیٹ انتہا ہے کشادہ سیٹ دکھی گئی ہے کہ ڈرائیور کو پیٹنے میں کسی قسم کی پرابلم نہ ہو اور ڈرائیور اپنے ساتھ دو بندے بیٹھانا چاہے تو دو بندے بھی بیٹھا سکتا ہے یعنی اگر لوڈنگ کے لیے آپ یوز کریں تو دو ہیلفر آپ ساتھ لیک آپ چلا سکتے ہیں آگر ٹول کے رکھنے ہو جیک پانے رکھنے ہو تو یہ جیک پانے کے لیے یہ آپ کے خفیہ جگہ بھی دیکھئی ہے کہ آپ دونوں سیٹوں پر جیک پانے شیشے کو اگر رکھنا چاہے تو وہ بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں پیسے رکھے کے مزے گاڑی گئی ہے ایسے ہی ہے اس کے لئے چھت کی بات کریں تو روحے والی اچھت دی گئی ہے دھوم سے باتشی بچانے کے لیے عام طور پر انجن تو دو سیٹ ہی ہے جو بیک میں جب ہم اس کو لے کے جاتے ہیں تو وہ پرابلم کرتا ہے تو اس میں بیک گیر آپ دیکھیں گے ساڑے چیہ سو سیسی کا بیک گیر لگایا گیا ہے کیونکہ بیک گیر ہیوی لگانا ہوتا ہے کہ راستے میں ٹوٹنا جائے یہ بیک گیر آجی یہ اس کا بیک گیر ہے یہ اس کے فرنٹ گیر ہے اور یہ اس کی ہینڈ بریک ہے کہ آپ روکنا چاہے تو آپ اس کو ہینڈ بریک کے ساتھ ہوگ سکتے ہیں اس میں ہینڈ بریک ایک میں دو دو لگا گیا گئی ہے آپ دوسری سیٹ پر رکھیں یہ اس کی ہینڈ بریک لگی بھی آپ نے ہینڈ بریک لگا نہیں آپ یوں کریں ہینڈ بریک اور جیسے آپ اس کو یوں پوش کرتے یہ کھل جاتی ہے تو اب یہ ہینڈ بریک آپ کو ایک ہو یہاں پہ ہاتھ میں بھی د ہے اس کے لارے آج کو سٹارٹ کریں تو بلکل ایزی ہے سٹارٹ کرنا اب سمپل ہو کریں کہ یہ سٹارٹ ہو جائے گی اور اگر یہاں سے انجن سٹاپ کریں گے تو انجن سٹاپ ہو جائے گا اور باقی چیزیں اس کی چلتی جائیں گی پیچھے ڈالے کی طرف آتے ہیں پیچھے ڈالے اس کا ساڑھے پانچ فٹ اس کی لمبائی ہے ساڑھے چار اس کی جڑائی ہے ساڑھے پانچ ساڑھے چار باڈی سائز سوڑا چھوٹا ہے دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہ ٹوٹل ایمپورٹ گاڑی ہے ایمپورٹ گاڑی میں ہے کہ پاکستان کے باہر اتنی گنبی باڈی بناتے کوئی نہیں جب تک ایمپورٹ اس کی باڈی چھوٹی آئے گی آگے جب پاکستان میں بننا شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کی باڈی پھر بڑی بھی ہو جائے گی باڈی ہمیریل کیا تھا کس حوالے دیکھا کیا تھا چیکر شیٹ ہے میں آپ کو ریفرنس کی طور پر ایک چیز دکھاتا ہوں آپ باقی باڈیوں کو دیکھیں تو یہ مکمل نہیں ہوگی یہ کہیں سے آگے آپ کو نا بیلٹ کی ہوگی یہاں پہ ویلٹ کی ہوگی آپ کو یہ ملی چیکر شیٹ جو ہے یہ مکمل کی مکمل آپ کو کہیں بھی ویلٹ نظر نہیں آرہی ہوگی جوائنڈ کوئی نہیں ہے کہیں جوائنڈ نہیں ہے نمبر دو چیکر شیٹ جنون چیکر شیٹ چیکر شیٹ جو ہے یہ جس کو ٹم ٹم مولی باڈی کہتے ہیں اس نے پاکستان میں میرے خواہر میں ایک دو کمپنی گلاؤ کوئی استعمال نہیں کر رہا اور یہ چھوڑی مہنگی ہوتی ہے وزن اس میں آپ سو من بھی ڈالیں گے تو اس کی باڈی کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اس میں کافی ہماری ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں لوگ کہتے ہیں اس میں سو من یہ نہیں اٹھائے گی ہم آپ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو قریبی آ کے چلانے والے لوڈر ہیں جو چلاتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ وہ ڈیٹھ سو سیسی پہ کتنا وزن اٹھاتے ہیں چالیس من پچاس من ساٹھ من تو ڈیٹھ سو پہ اٹھا رہے ہوتے ہیں دو سو پہ پچھتر من ہم ان کو منہ کر رہے ہیں تو پچھتر سے اوپر نہ اٹھائیں وہ اسی سی من اٹھا رہے ہوتے ہیں تو یہ تو اس سے زیادہ اٹھائے گا لیکن یہ لاہور کے بات کر رہا ہوں اگر آپ پہاڑی اریا میں جائیں کسی اور اریا میں جائیں تو آپ اس کو ہاف کر لیں اب ایک اور ایشو آتا ہے کہ وزن جب زیادہ ہو جائے تو یہ کہ بیلنس ہو جائے کوئی چیزیں اوپر نہ نیچے نہ کرے تو اس کے لئے پاکستان میں پہلی دفعہ بیلنس راڈ بیک پہ لگا دیا گیا ہے کہ یہ دونوں ٹیروں کو دونوں ویل کو بیلنس رکھتا ہے جتنا مردی کھڑا آجائے یہ دونوں کو بیلنس رکھے گا کہ جھڑکا اس کو کسی قسم کے جھڑکا نہیں دے گا کمانیاں بھی لگا دی گئی ہیں سپرنگ بھی لگا دی گئی ہیں تاکہ وزن کی وجہ سے کسی قسم کی اس میں پرابلم وغیرہ نہ آئے آپ بات کرتے ہیں اس کی قیمت کی عام جو لوڈر اچھا ہے اس کی قیمت میں کیا فرق ہے عام لوڈر اچھا ہے جن کا لوڈر سے واسطہ ہے ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں پچھلے کچھ عصے سے لوڈر کی قیمتوں میں بہت زیادہ فرق پڑھا ہے اور جس کا ہم حکومت کو بار بار کہہ رہے ہیں خاص طور پر کمپنیوں کو گہرے گردو یہ غریب بنے گی وہ ہیں اور یہ چار سے پاس لاکھ تک عام لوڈر پہنچکا ہے اور کچھ لوڈر پاکستان میں جو تھری ویل ہیں وہ چھے سے ساتھ لاکھ تک بھی پہنچکے ہیں یہ کیونکہ فور ویل ہیں اور ٹوٹل امپورٹ ہے اور پاکستانیوں کے آنونے کے تھری ویل سے جب فور ویل کی طرف کنورٹ کرتے ہیں تو اس میں ٹیکسیز اتنے چلے جاتے ہیں کہ پاکستان میں چھوٹے چھوٹی گاڑی بیس لاکھ تیس لاکھ چوپر اوپر ہے ابھی اس کی عمد سٹم کافی زیادہ رکھی گئی ہے آٹھ لاکھ تیس ہزار روپے ہے لیکن ہماری حکومت سے درخواست ہے اور خاص طور پر ہماری جو فیکٹریاں بنائے میں سے درخواست ہے کہ اس کو ریٹ کم کیا جائے تاکہ زیادہ سٹم کنیا جا سکے اور اس کا فائل اٹھایا جا سکے ابھی بھی اس کی دیمانڈ بہت زیادہ آرہی ہے لوگ اس کو لے رہے ہیں لیکن جتنا اس کو سیل ہونا چاہیے تھا کچھ حساب سے لوگ اس کو باہر کر خریدنے آتے ہیں لیکن جب ریٹ دیکھتے ہیں تو کوئی اور گھر پسند کر لیتے ہیں اور اس کے موجود کافی لوڈوں بگ چکے ہیں لیکن آنے والے وقتوں میں ہمیں ایک گزارش ہے ہماری کمپنی سے اور حکومت سے اس میں ٹیکس کم کرے اور اس کا ریٹ کم کرے یہ بھی بتاتے جائیں کہ لاہور میں یہ کہاں گھا پر مبود ہے لہور میں یہ آپ کو حنیف اٹوز ایک سو سال لیٹن اور لاہور گلتبہ جوگ پتہ آویلے پال ہے اس کے علاوہ پورے پاکستان میں کسی بھی شہر میں آپ کو چاہیے ہو آپ ہمیں کال کریں ہمارا ورسپ نمبر لیں آپ اون لائن پیمنٹ کرویں ہم آپ کو بیلور کرا دیں گے ہم ڈلوی کروائیں گے ڈلوی چارج ہی چاہیے دس سے ہوتے ہیں لیکن ہم آپ کو کروا دیں گے ہمارا ورسپ نمبر ہے یا اگر اگر لاہور میں آنا چاہیں تو ہنیف اٹوز ایک سو سال لیٹن اور لاہور پہ آکے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور خرید بھی سکتے ہیں پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے ڈیر سو سیجی لوڈے جو تری بھی اس کو نمبر اللہ نہیں تھا اب ماشاءاللہ سے اس کو نمبر لگنا بھی شروع ہو چکے ہیں روڈ فرنس کو لالدین کو سیوا کو ان تمام گاڑیوں کو نمبر لگنا شروع ہو چکے ہیں یہ ابھی نیم آئی ایم اب اس کو نمبر نہیں لگ رہا لیکن انشاءاللہ بہت جل اس کو بھی نمبر لگنا شروع ہو جائے گا ویڈیو ہو کر آپ سے اچھی لگیے ویڈیو کو لائک شیئے لازمی کیجئے گا اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سب سکتے ہیں